نمشکار دوستو سواگت ہے پر ایٹ ایک انو Aww کہ faithful اللہ دیفن اپ ڈیٹ پہ تو دوستو اتم ای 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 سر ڈار کو لے کر کے ایک اچھی نیوز سامنے نکل کر کے آئی ہے اور یہ تیجیس کے ایکسپورٹ کے لیے بھی کافی جارا پوزیٹیو سائن ہے تو انڈین اے ایر فورس اس مہینے کے لاسٹ میں جو اتم ای 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 سر ڈار ہے اس کے user trials کو شروع کرے گی تو اتم ای 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 سر ڈار کو یہاں پر جو l Tensor در ہے جو سفدیشی کمپوننٹس ہے ان کا استعمال کیا گیا ہے اور انڈی جینیس سسٹم کا اتنی بڑی ماترہ میں استعمال ہونا یہ آتمنیربر بھارت کیلئے بھی کافی زیادہ اچھی خبر ہے تو اس رڈار کی جو رینج ہے وہ ڈیڑھ سو کلومیٹر سے زیادہ ہوگی باقی جو ایریل سی اور جو گراؤن ٹارگیٹ ہے ان کا جو آر سی ایس ہوتا ہے اس کے اوپر بھی اس کی جو رینج ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ وہ کتنی زیادہ RCS ہوگا تو وہ اتنی زیادہ دور سے کسی بھی ٹارگیٹ کو جو ہے ٹریک کرنے میں کیپیبل ہوگا اور یہ لگ بگ چار جو ٹارگیٹ ہے ان کو انگیج کر سکتا ہے اور ساتھ میں پچاس ٹارگیٹ کو یہ جو ہے ٹریک کرنے میں کیپیبل ہوگا تو پروڈکشن شروع ہونے کے بعد اس کو اب جو ہے سولوے جو لسی ایت تیجس ایم کے ون اے فائٹر جیٹ ہے وہاں سے انٹیگریٹ کرنا شروع کر دیا جائے گا اور بعد میں ہمارے جو 83 تیجس ایم کے ون اے فائٹر جیٹ ہے اس میں بھی اس ریڈار کو جو ہے لگا دیا جائے گا اور اس اپ ڈیٹ میں یہ بھی منشن کیا گیا ہے کہ جو بعد میں ہمارے ٹوٹل 123 تیجس ایم کے ون اور ساتھ میں ایم کے ون اے فائٹر جیٹ ہوں گے تو ان میں بھی اسی ریڈار کو جو ہے انٹیگریٹ کر دیا جائے گا جو اسرائیلی الٹی ریڈار ہے اس کو یہاں پر ریپلیس کر دیا جائے گا تو اس کے بعد الگ الگ ویریانٹ اس ریڈار کے تیار کیے جائیں گے جن کا استعمال SU-30 MKI تیجس MK2 MKA میں کیا جائے گا اور اس سب کے علاوہ جو انڈین ایر فورس کے 60 مک 29 UPG فائٹر جیٹ ہے تو ان میں بھی اسے لگانے کا جو آفر ہے وہ HAL کے دوارہ دیا گیا ہے اور ساتھ میں تو پہلے ہی یہ جو ریڈار ہے اس کو دو LCA تیجس پر ماؤنٹ کر دیا گیا ہے جس سے جو ٹیسٹنگ وغیرہ ہے وہ کی جا سکے تو یہ جو فائٹر جیٹ ہے یہ لیمٹیڈ سیریز پروڈکشن کے فائٹر جیٹ ہے اور اس ریڈار کے پہلے سے ہی لگ بک دھائی سو گھنٹے کے جو فلائٹ ان ٹیسٹ ہیں وہ ہو چکے ہیں تو اس کے بعد بھی جو ایکسپورٹ کے لیے یہ کس طرح سے پوزیٹیو سائن ہے تو دوستو جیسے کی ارجنٹینہ وی یوکے کے جو کمپوننٹس ہیں ان کو نہیں چاہتے ہیں اور ساتھ میں جو ملیشیا ہے وہ اسیرائیلی کمپوننٹس کو نہیں چاہتے ہیں تو ایسے میں بھارت کا جو اتنم اے ہی ایسے ارڈار ہے اس کو تیجس میں لگا کر کے جو ملیشن ٹینڈر ہے وہاں پر اسے جو ہے اوفر کر سکتا ہے جو کی تیجس پہلے سے ہی اس ٹینڈر میں ڈومینٹ کر رہا ہے تو ایسے میں جو تیجس کی ڈومیننس اور ساتھ میں اس کے چانسز ہے وہ اور زیادہ اس ٹینڈر میں بڑھ جائیں گے تو اس کے ٹرائلز کا ابھی سے شروع ہونا اس کا ایک اور یہ فائدہ ہوگا کہ جب تک ملیشیا دو ہزار بائس میں کسی بھی فائٹر جیٹ کو سیلیکٹ کرے گا تو ہو سکتا ہے کہ اس سمیے تک اس کے جو ٹیسٹ اور ٹرائلز ہوئے بھی کمپلیٹ ہو جائیں گے اور ساتھ میں بھارت ان کو ایک پروین سیسٹم کو جو ہے اوفر کر سکتا ہے تو اس کے بعد بات کریں ہم اپنی اگلی اپ ڈیٹ کی تو جو رشن ایف ایس ایم ٹی ایس کے جو پرموک ہے جن کو دمیتری شوگیو کے نام سے جانا جاتا ہے تو انہوں نے میڈیا انٹرویو کے دوران یہ بتایا کہ بھارت لگ بک پچاس اور جو سکھوئی 30 ایم کی آئی فائٹر جیٹ ہے ان کو لائسنس کے تحت بھارت میں بنانا چاہتا ہے اور اس کو لے کر کے جو بات چیت ہے وہ بھی شروع ہو چکی ہے تو ایچ ایل اس سے پہلے بھی لگ بک چالیس جو ایڈیشنل سکھوئی 30 ایم کی آئی فائٹر جیٹ ہے ان کو انڈیا نئر فورس کو اوفر کر چکی ہے تو یو ایل کی جو 19 بلین یو ایس ڈولر کی ڈیل ہے جس کے تحت بھی 80 رافیل فائٹر جیٹ کو خریدیں گے تو اب انڈیا نئر فورس کو بھی صاف ہو چکا ہے کہ ایم 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 ایسی کے تحت پہلا جو فائٹر جیٹ ہے وہ 2028 کے بعد ہی چلا گیا ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے شاید اب انڈیا نئر فورس جلد سے جلد اس ڈیل کو سائن کرنے کی کوشش کر سکتی ہے تو اس میں ایچ ایل اتہ میں ایس ایر ڈار ایڈوانس میشن کمپیوٹر سسٹم اور ڈیئر کا ایڈوانس سیل پروٹیکشن جیمر کے ساتھ جو ڈار وارننگ ریسیور ہے وہ اس ڈیل میں اوفر کرے گی تو دوستو ٹائم کتنا زیادہ ایمپورٹنٹ ہوتا ہے یہ یو ایر کی ڈیل کے بعد پتا چل گیا کیونکہ یہاں پر جو ایم 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 ایر سی کے تحت پہلا فائٹر جیٹ ہے وہ دوہزار اٹھائیس کے بعد یہاں پر چلا گیا ہے تو باقی تو آپ سب کا دونوں اپ ڈیٹ پر کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا اور ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا تاکہ آپ کو ایسی ہی ڈیفنس سے ریلیٹڈ ویڈیوز ملتی رہے اور سیکنڈ چینل پر نیو ویڈیو آئی ہے تو اس کو بھی جا کر کے جرور سے دیکھئے گا تو چلیے دوستو آج کس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں لیو ویڈیو میں تب تک کلے گوڈ بائی جاہنڈ